اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین دو چار روز پہلے بہاورپور میں چڑیا گھر سے ایک شیروں کے پجرے میں سے ایک لاش برامت ہوئی لاش کی شنافت ہو چکی ہے اس واقعے کو لے کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کافی ویڈیو وائرل ہوئی زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو اس کو دیکھا گیا کہ کس طرح سے شہری پر نوجوان پر جو ہے وہ شیروں نے حملہ کیا اس وقت ہوا جب ایک شیر کے موہ میں جوتا پایا گیا اب اس نوجوان کی شنافت ہو چکی ہے یہ نوجوان کون ہے یہ نوجوان آخر وہاں پر پہنچا کیسے اور ابھی صورتحال کچھ یہ ہے کہ بہاورپور کا یہ جو چڑیا گھر ہے اسے غیر مہینہ مدت تک جو ہے وہ سے بند کر دیا گیا ہے اس سارے معاملے پر بات ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو نوجوان کی شنافت ہوئی ہے یہ نوجوان کس علاقے کا رہشی ہے کس شہر کا رہشی ہے اور مہمہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ نوجوان اس چڑیا گھر میں پہنچا کیسے سوال تو بہت اہم ہے کہ کیسے یہ نوجوان جو ہے وہ پنجرے میں پہنچتا ہے اور وہاں پر جو دو بنگالی شیر ہیں اس میں ایک میل ہے اور ایک فیمل ہے اور وہاں پر ان دو شیروں کے دو بچے بھی ہیں الگ الگ ان کے پنجرے ہیں الگ الگ جگہ ہیں اور وہاں پر یہ نوجوان جو ہے اس پر شیر حملہ کر دیتے ہیں یہ بنگالی شیر حملہ کرتے ہیں اور نوجوان جو ہے اس کی وہاں موت ہو جاتی ہے اگلی صبح کچھ پتہ یہ چلتا ہے کہ قریب کچھ ساڑھے گیارہ بجے یعنی ساڑھے گیارہ سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ساڑھے گیارہ بجے وہاں پر جو ہے وہ پچھڑیا گھر کا ایک ملازم پہنچتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک شیر کے موہ میں جوتا پایا جاتا ہے تو وہاں وہ دیکھتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اکلاش وہاں پر موجود تھی جس پر شیروں نے حملہ کیا ہوا تھا تحقیقات کے آغاز ہوا نگران وزرالہ پنجاب محسن نکوی جو ہیں انہوں نے اس واقعے پر نوٹس لیا تحقیقاتی جو کمیٹی ہے جو ٹیم ہے وہ بہاولپور وہاں پر پہنچ گئی اور جو تفتیش اب تک کی گئی ہے کیونکہ جب یہ تفتیش کی گئی تو جو نوجوان وہاں پر یعنی متوفی جو اس لڑکی کی جو شناخت ہوئی ہے وہ محمد بلال کے رام سے ہوئی ہے محمد بلال جو ہے یہ لہور کا رہشی جو ہے وہ بتایا چوارہ جبکہ اس کے جو والد ہیں محمد جوید محمد جوید جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نشے کا عادی تھا اور اس نوجوان کے اوپر لہور کے علاقے مختلف تھانوں میں تین مقدمات بھی درج ہیں اب اس سارے معاملے کو آگے لے کے چلیں گے مہمہ پھر وہی ہے جو بنا ہوا ہے اس وقت تک کہ بھئی یہ وہاں لہور کا رہشی ہے وہاں کیسے پہنچا لہور سے بہاولپور پہنچا کیسے لہور سے بہاولپور پہنچ گیا تو وہاں چڑیا گھر کیسے پہنچا چڑیا گھر میں جب وہ پہنچا تو کیا اس نے کسی نے اس سے وہاں پر پہنچتے ہوئے دیکھا نہیں تھا اصل جو بحث ہے وہ یہ اصل معاملہ یہ اب یہاں پہ پولیس نے اپنی کاروائی کا آغاز کیا پولیس نے جو ہے وہ ابھی سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا کیونکہ یہ جو نوجوان ہے اس کے کپڑوں میں سے جیم میں سے کارڈ ملا تھا اور فنگر پرنس جو ہیں ان کی مدد لیجئے پہلے تو آغاز میں تو فتح یہ کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آس پاس کا کہیں کا رہشی ہوگا بہاولپور کا جو وہاں پر جانوروں کو دیکھنے کے لیے یا چڑیا گھر میں وہاں پر کسی طریقے سے پہنچ گیا لیکن کیونکہ اس نوجوان کے جسم پر نشانات پائے گئے انجیکشنز کے تو وہاں تو ایک بات کنفرم ہو گئی تھی کہ یہ نشے کا تو آدھی ہے لیکن سوال یہ تھا کہ بھائی یہ پہنچا کیسے وہاں پر اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی گارڈ بھی موجود ہیں سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے گئے لیکن وہ سی سی ٹی وی کیمرے جو خطرناک جانور ہیں ان کے جو پنجرے ہیں وہاں پر موجود شاید نہیں تھے اس بات کا کیونکہ جب اس میں تحقیق کی گئی ہے تو وہاں پر جو کیمرے چند ایک کیمرے لگائے گئے ہیں باقی پنجروں میں شاید کیمرے وہاں پر موجود نہیں تھے یہ سیکیورٹی لیپس سریعام ہے مطلب اس میں تو دوسری بات نہیں ہے کہ یہ تو کھل کر واضح سامنے آ چکی ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی لیپس تھی کیونکہ سب سے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیکیورٹی عملہ وہاں پر تائنات ہیں ان کی بھی غفلت ہے کیونکہ ان کیوں نے غفلت کا مظاہرہ دکھایا جب ایک بندہ دیکھیں یہ تو سیدھی بات ہے کہ وہ ہاں اب آپ سوچ رہے ہوں گے لہور سے بہاولپور سفر اس نے کیسے کیا تو میں یہاں پر آپ کو بتا تھا چلوں کہ جو نشے کے عادی ہوتے ہیں نا لوگ یہ بڑی دور دور نکل جاتے ہیں کیونکہ نشہ کر 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 کہ ان کا جو توازن ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر نہیں رہتا اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں نشے کی لطم مبتلا ہو کر ان کی جو نفسیاتی طور پر یہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ دور دراز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو دور دور سے کوئی نشے کا کہاں سے کہاں ٹرائمڈنگ کر جائے گا چلتے چلتے اس کو اپنے گھر بار کی اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہوگی انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو باہر نفسیات ہیں ان کے ساتھ مل کر اس کیو پر پروگرامز کیے جائیں ہم نے اپنے نوجوان جو اپنی نوجوان نسل ہے اسے نشے سے بچانا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ آگے کریں گے کام تو یہ ابھی جو تفصیلات ہیں وہ کچھ یہ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں واقعہ ہو جاتا ہے لیکن واقعے کے بعد اصل حقائق وہ آپ کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے یہ واقعہ کیسے ہوا ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی واقعات اس طرح کے خوص چکے ہیں ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں اس طرح کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں جس میں اس طرح ہی ہوا ہے اب سوال یہاں یہ جو بہت اہم سوال ہے کہ آخر کیوں اور آخر کیسے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو وائل لائف پارک ہوتے ہیں چڑیا گھر ہوتے ہیں وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو پنجرے ہوتے ہیں وہاں پر ایک تو سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے کہ انٹرس پہ آپ کیمرہ لگا دیتے ہیں دیواریں جو ہوتی ہیں وہ چھوٹی دیواریں ہوتی ہیں وہاں سے بہ آسانی کوئی شخص بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے کوت کی اوپر سے سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی انتظامات نہیں ہوتے اب اس واقعے کے بعد اس طرح کی انتظامات کرنے کی مزید ضرورت ہے اور اس میں چڑیا کر کے جو انتظامی ہیں انہوں نے بھی اس بات کو جو ہے وہ ایڈمیٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں مزید بہتری لے کر آنے ہوگی مزید بارل تحقیقات ہو رہی ہے اس میں جو غفلت جن کی ہے ان کے خلاف تو ظاہر اسی بات سے کاروائی ہوگی اور ہمیں افسوس بھی ہے اس نوجوان کا کیونکہ انسانی جان جو ہے وہ ضائع ہوئی ہے اور ہاں اب چڑیا کرتے ہیں انتظامی یہ تو ضرور کہے گی کہ بھئی ہم نے تو نہیں کہا کہ آؤ اور جا کے اندر کود جاؤ لیکن کچھ ذمہ داریاں ہماری اپنی بھی ہوتی ہیں کہ ہم نے وہاں پہ اگر نگرانی صحیح طریقے سے جو سیکیورٹی اہلکار وہاں پر تائنات تھے اگر انہوں نے اپنی یہ نگرانی صحیح رکھی ہوتی یا اپنی جو ڈیوٹی تھے وہ صحیح طریقے سے سرانجام دی ہوتی تو شاید یہ واقعہ نہ سامنے آتا بائرل ایک دوسرا کیس کا پہلو یہ ہے کہ منشے کا بھی عادی تھا جو نوجوان کا جو والد ہے محمد جوید اس نے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے بتایا ہے کہ منشے کا عادی تھا یہ نوجوان بائرل یہ تھی اہم تفصیلات اس کیس سے جڑی ہوئی اور فالو اپ جو ہے وہ میں چاہتا تھا کہ اس کیس کے حوالے سے میں آپ کو اگاہ کروں اور لیٹس جو اس میں اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں آخر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لئے چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ بھی ہمیں فالو کریں اور بیل آئیکن پہ جو ہے وہ کلک کریں میری کچھ ناظرین مجھے میسیج بھی کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ آپ مثالے والی چٹکھارے والی جو خبریں وہ نہیں آپ دیتے میں کہتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ خبر کروں میں وہ ویڈیو بناوں جس سے لوگوں کو اگاہی مل سکے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہو ہم اچھا کانٹینٹ بنایا ففٹین ایئرز ہو چکے ہیں مجھے پندرہ سال ہو چکے ہیں میں نے ڈان ٹی وی سے مختلف چینلز میں میں نے کام کیا کیپٹل میں کیا ٹونٹی فور میں کیا یوکے فوٹی فور میں کیا سیٹی فوٹی ون میں کیا سچ میں کیا ٹونٹی فور میں کیا اور ابھی میں ہم نیوز میں کر رہا ہوں ہم نیوز ایک بڑا ادارہ ہے کوشش ہمیں ہمیشہ سے یہ رہی کہ اچھا کانٹینٹ بنائیں پوزیٹیو کام کریں انویسٹیگیٹ کریں سٹوری کو دونوں سائٹ کا ون سائٹ سٹوری نہ ہو موقف نہیں اور اصل خبر آپ تک پہنچائیں تو آخر میں آپ سے وہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں پھل وقت لیے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ آہانیون اب تک مجھے لے مجھے لئے مجھے لیے مجھے لیے مجھے لیے مجھے لیے مجھے لیے مجھے لیے ڈیوی شیئر کریں